بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے میں بناؤں گی چلی گارلک ٹوماٹر کیچپ اس کے لئے یہ میں نے چھے کلو ٹوماٹر صاف سترے اچھے آج کل ٹوماٹر بھی سستے آئے ہوئے چالیس روپے کلو تک مل رہے ہیں تو آپ بھی بنائیں یہ میں نے کاٹ لیے پہلے میں نے دھویا پھر کاٹ لیا چھے کلو ٹوماٹر ہیں کالی مرچ ثابت والی یہ دیکھیں میں نے دو چمچ بڑے بھر کے لے لیے یہ ثابت گول مرچ یہ در چینی کے چار پانچ ٹکڑے یہ لسن کافی زیادہ سا یہ ہو گیا اسی کے ساتھ ہم یہ چیزیں شامل کریں گے اب یہ کالا سفید نمک پساوہ دھڑا مرچ اور یہ پسی ہوئی مرچ سرخ یہ کھٹائی ہوتی ہے کھٹائی بھی کہتے ہیں ٹاٹری یہ خراب ہونے سے بچاتی ہے یہ را گوڑ تقریباً یہ آدھا کلو گوڑ ہوگا یہ سرکے کی پوری فل بھری ہوئی بوتل ہم اس میں شامل کریں گے یہ ڈیڑھ لیٹر کی بوتل ہے تمام چیزیں اس میں شامل کریں گے ہم لوگ پانی وغیرہ کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تمام ٹاٹر میں اپنا ہی اتنا پانی ہوتا ہے یہ دیج کا مر اسی سے فول ہو جائے گا یہ دیکھیں اور یہ ثابت جو چیزیں یہ شامل کرتے ہیں چھولے کو کرتے ہیں آن آپ چاہیں تو یہ چیزیں پورٹلی بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں ہمیشہ شروع سے ہی اس کو اسی طرح ہیٹ شامل کرتے ہوں اس پہ کنچڑا دیں گے اب یہ پکتا رہ گیا خود یہ گل جائیں گے گلنے کے بعد پھر آگے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں تو یہ بیس ایک منٹ کیونکہ کافی ٹاماٹر ہیں چھے کے ایجی ٹاماٹر ہیں تو بیس سے پچیس منٹ ہر حال میں اس کو ہم اس طرح پکائیں گے یہ ناظرین تو اس میں میں نے دو عدد پیاز بھی شامل کر دیئے تھے دو عدد موٹے موٹے میں نے پیاز کٹ کے ڈال دیئے اب اس میں سے میں نے یہ یہ تقریبا میں نے آدھا گھنٹہ اوپر رکھ دیا تھا یہ میں ثابت دارچینی اس میں سے نکار رہی ہے چولہ باندھ کرنے لگی ہوں چولہ باندھ کیا یہ ثابت والی دارچینی کو نکار لینے آپ نے موٹی لائچی دارچینی دارچینی وغیرہ جو ٹپڑھائے گا اس کو اب میں تھنڈا ہونے دوں گی جب یہ تھنڈا ہوگا تو اس کو ہم بلینڈ کریں گے جوسر والے جاگ میں ڈال کے یہ اب تھنڈا ہوتا رہے اس کے بعد پھر آگے کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ یہ آپ دیکھیں تھنڈا ہو چکا ہے اب میں نے اس کو یہ ڈال دی جاؤں گی جگ میں سیڈ بھی کرتے ہیں اس میں اور اس کو میں بلینڈ کر دی جاؤں گی دارچینی ثابت میں نے اس میں سے نکار لی تھی اس میں کوئی ایکسٹرا پانی نہیں کیونکہ ان کا اپنا ہی پانی ہوتا ہے کافی زیادہ ساتھ برطن میں میں رکھتی جاؤں گی اس میں چاپ ڈال دی جاؤں گی یہ ناظرین تو یہ ایس کے سندر اس میں چاپ ڈال دی جاؤں گی کندر لے لیا تھا بریگ بریگ کٹ کے یہ بھی میں نے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کیا تو یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اس سے کیا ہوگا کہ کلر ہمارا بہت اچھا آئے گا جیسے کہ اس طریقے سے یہ بجائے فوڈ کلر ڈالنے کے آپ بھی ایک چکندر لیں اس کو بریگ بریگ کٹ کے اور اس طریقے سے اس کا کلر دیکھیں ویسے کلر کی اس طرح کا تھا اور آپ دیکھیں کتنا سرخ کلر ہو چکے اس کا پہلے والا بھی کلر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ تمام پلپ اس میں سے اس طرح سے میں نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں اور یہ اس کے نیچے یہ دیکھیں اس کا اپنا کلر یہ تھا اور اب یہ یہ ڈالنے سے ریڈ کلر کتنا خوبصور کیمیکار بھی نہیں ساک ستھرا تو اسی طرح بھی یہ تھوڑا سا میرا اور پڑا ہے اس کو بھی میں بلینڈ کر لوں یہ جیے ناظرین اب میں نے چولے پہ اس کو چڑھا دیا اس کو مکس کرتے جائیں گے اور باقی کی چیزیں میں شامل کرتے جائیں اچھے جب میں نے اس میں پیاز ڈالا تھا میں نے بتایا کہ میں نے پیاز ڈالا ہے تو میرے پاس ایک کلو ٹماٹر اور پڑے تھے میں نے ایک کلو ٹماٹر وہ بھی شامل کر دیئے یعنی کل ٹماٹر ہمارے پاس اب سات کیجی ہو گئے سات کیجی میں یہ سات میں نے آپ کالا نمک تھوڑا سا شامل کیا اور یہ عام نمک جو ہم سالنوں میں ڈالتے ہیں نمک چلا گیا دونوں قسموں کا یہ پیسیوئی میرچ اور یہ کٹی میرچ یہ چلی گئی ہم ذرا سپائسی کھاتے ہیں اور یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں جو اس کو بچائے گی خراب ہونے سے اسے ٹاٹری بولتے ہیں یہ شامل کی اسی کے ساتھ یہ گڑ کھٹا میٹھا سا مزیدار سا اور یہ سرکہ سرکے کی پوری بوتل اس میں ہم شامل کریں گے یہ ڈیڑھ لیٹر کی بوتل ہے سات کیجی ہمارے پاس مانے تو ڈیڑھ لیٹر کی یہ بوتل ہے سرکے کی بس اس کو اب ہم نے ہلکی آنچ پہ اچھی طرح پکانے تاکہ گوڑ بھی اس میں ہمارا گھول جائے اور یہ بس اس وقت تک تمام پاک کے آپ چاہیں تو چینی شامل کر سکتے ہیں لیکن مجھے گوڑ اچھا لگتا ہے میں نے گوڑ شامل کی دیجئے ناظرین یہ ہمارا کیچپ ہومیٹ کیچپ بن کے تیار ہے اور بہت مزے کا یہ ویڈیو تو آپ میں نے پہلی دفعہ ڈالی ہے میں پہلی بھی بناتی ہوں اور ہمارا کیچپ ماشاءاللہ سے ایک تو یہ سستہ پڑتا ہے آپ بہت مزے کا بنتے ہیں ساپ فرق ٹیسٹ میں پتا چلتا ہے آپ کبھی خود بھی بنائیں بہت آسان طریقہ ہے کوئی مشکل نہیں کوئی اس میں بزار کے جیسے ہمیں کیا پتا سفائی ستھرائی گھر کا ساف ستھرہ تیار کرے رنزان شپیشل روزے آ رہے ہیں سموسے پکوڑے ہر چیز کچوریوں کے ساتھ یہ کھایا جائے گا تو آپ بھی بنائیں رکھیں یہ تھنڈا ہونے پہ میں پھر بوتلوں میں بھروں گی ابھی تو یہ میں نہیں بھر سکتی آپ ماشاءاللہ دیکھیں اتنا زیادہ اچھا یہ بھی تھوڑا آپ کو اتنا یہ اتنا پتلا ایسے نہیں ہے یہ تھنڈا ہونے پہ اور اس نے تھک ہو جانے آپ بھی بنائیں دعاوں میں یاد رکھیں رمضان شپیشل ویڈیو ہے میری اللہ حافظ موسیقی